لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا ہے کہ سالی کے ساتھ جمع یعنی کہ زنا کرنے سے حرمت کے مساہرت کا کیا حکم ہے یعنی کہ کیا سالی کے ساتھ زنا کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں دیکھیں جی زنا جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے خواہ کسی کے ساتھ ہو لہٰذا سالی کے ساتھ زنا بھی کبیرہ گناہ ہے شریعت نے غیر محارم سے پردے کا حکم اسی لیے دیا ہے تاکہ یہ فواہشات کا باب کھولے ہی نہ بہرحال اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو جائے تو فوری طور پر صدق دل سے توبہ استخفار کرنا لازم ہے اور اجنبیہ کے ساتھ زنا کے جو احکام ہیں سالی سے زنا ثابت ہو جائے تو وہی احکام جاری ہوں گے شریعت کی حد وہی لگے گی لیکن بیوی سے نکاح نہیں ٹوٹ ہاں اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اگر اس بدترین فیل کو اس نے جائز اور حلال سمجھ کے کیا تو قرآن کی آیت کا انکار ہو گیا اللہ تعالیٰ نے وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيَئِنِ یعنی کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں کرنے کی جو ممانعت قرآن میں آئی ہے اس کا انکار کر دیا اس نے قرآن کے حرام کو حلال کنسلر کر دیا تو اس کی وجہ سے اب اسے تجدید ایمان بھی کرنا ہوگا اور اسے تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا کیونکہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا قرآن کی کسی آیت کا انکار کفر ہے اور کفر اسلام سے خارج کر دیتا ہے تو ایسے شخص کو تجدید ایمان بھی کرنا ہوگا اور تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا اچھا اب ایک اور پوائنٹ بتا دو بصورت دیگر سالی سے زنا کی وجہ سے خرمت مساہرت تو ثابت نہیں ہوگی یعنی کہ بیوی سے نکاح تو ختم نہیں ہوگا مگر جب تک سالی ایک مہواری سے پاک نہ ہو جائے اس وقت تک اپنی بیوی سے ہم بستری کی شرعن اجازت نہیں ہوگی اور اگر سالی اس زنا کی وجہ سے حاملہ ہوگی تو جب تک ولادت نہ ہو جائے زانی کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری کی شرعن اجازت نہیں ہوگی تو اگر آپ اس زمن میں رد المختار اٹھا کے دیکھ لیں رد المختار اٹھا کے دیکھ لیں وہ اختلف جو ہے فتاوہ رجویہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ان میں یہ تمام تفصیلات مل جائے گی اللہ تعالیٰ اس گناہ قبیحہ سے اس سب کو بچا کے رکھے اور جو لوگ نادانی میں ایسا کر بیٹھے ہیں انہیں معاف کرے اور وہ لوگ جنہوں نے جان بوچھ کر اس کو حلال سمجھ کے کیا ان کے بارے میں جو حکم ہے وہ میں نے آپ سے ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت کرے اس لئے قرآن نے حدیث نے کچھ قوانین ہمیں دیئے ہیں ان قوانین کے مطابق زندگی گزارنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے اور ان کی خلاف فرضی کرنے سے نقصان ہی نقصان ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلاتفارم